بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں فارماسیسٹ صوبیا اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والی ہوں ایک میڈیسن کے بارے میں جس کا برینڈ نیم ہے سیٹا نیو ٹھیک ہے اور سیٹا نیو کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جو ہے وہ whole time پہ اس کی ضرورت پڑھی ہوگئی سیٹا نیو ٹھیک تھو سیٹا نیو ٹھیک ہوںے اگر ہم اس کی پوٹنسیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں سیٹا نیو 5 ایم جی سیٹا نیو ٹین ایم جی ٹھونٹی ایم جی اور اجھ اوہرل ڈامڈس ٹھیک ہے چار اس کی پوٹنسیس ہیں چار چار اس کی pharmacien ڈفرین ڈوزیج فارم میں اوائلی بل ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس سیٹانیو ہے کیا ٹھیک ہے کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی ضرورت کا پیش آتی ہے کن پیشنٹس کو اور اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ نے تو آج کے اس ٹاپک میں میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ سیٹانیو ٹابلٹ ہے کیا فرسٹ او فال اگر ہم بات کریں اس کی جنیریک آئٹم کے بارے میں ٹھیک ہے اس کا جنیریک کیا ہے تو اس میں سٹائلوپرام اس کی فارمولیشن ہے سٹائلوپرام بسیکلی ایک انٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ہے اگر ہم اس کی کلاسیفکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سیڈوٹونین جو ہے اسے سار آئی ٹھیک ہے سیڈوٹونین یہ اپٹیک انہیبٹر ہے یہ اور یہ انٹی ڈپریسن اس کی کلاس ہے اور اس کو آپ استعمال کرواتے ہیں ان تمام کیسیز میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے یا اگر آپ زندگی میں اس طرح کی ڈپریسیو ڈنیس آتی ہے آپ کو بہت زیادہ نیکٹیو نیکٹیو تھوٹس آتی ہیں آپ بلکل ڈپریس ہیں لائف سے کٹ آف ہو گئے ہیں انرڈی لیول بہت ڈاؤن ہے آپ اپنی روٹین کے اکٹیوٹیز نہیں کروا رہے ہیں ڈیو ٹو ڈپریشن چینللائزڈ انزائیٹی ڈیس آرڈر اس کے لئے آپ اپسسیو کمپلسیو ڈیس آرڈر کے لئے پینک ڈیس آرڈر کے لئے ٹھیک ہے آپ کو پینک اٹیک آرہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کبھی کبھی پینک اٹیک آ جاتا ہے آپ کو لیو ٹو یور انوائرمنٹل چینجز ٹھیک ہے یہاں کوئی بھی سٹریس آتی ہے آپ کے محول میں اس وجہ سے یہاں پھر فیر آف سوشل سیچویشنز ٹھیک ہے سوشل فوبیا ہو جاتا آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ اگر دو چار لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں باتچیت نہیں کر سکتے ہیں یا یہ ڈر کے آپ لوگوں کو انکامٹر نہیں کر سکتے لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے تو اس سیچویشن میں بھی جو ہے وہ سیٹا نیو یا اسٹرائلو پرام جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے فرسٹ و فول یہ ہے کہ جو ڈیپریشن ہے وہ کیوں ہوتا ہے یا ڈیپریشن کو ہم کس طرح سے کوپ آف کر سکتے ہیں ڈیلی لائف میں تو اس کے لیے سیمپل سا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نماز ٹھیک ہے اور درودشیف پڑھیں کنسٹریشن کے ساتھ تو آپ کو ڈیپریشن نہیں ہوگا چونکہ یہ ایک بیماری ہے ٹھیک ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ خود بخودی ہو جاتے یا مطلب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے یہ اگزسٹ کرتی ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ہم بات کریں گے کہ سیٹانیو کی ڈوزیج فارم کیا ہے کیا ڈوز استعمال کرنی ہے اگر آپ کو جنرل ایک ڈیپریشن ہوا ہے تو آپ نے ٹین ایم جی سیٹانیو کی ڈیلی ایک ٹیابلٹ لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اس وقت تک لینا ہے جب تک کہ آپ اس سیچویشن سے باہر نہیں نکل آتے یا جو ڈاکٹر نے آپ کو چودہ دن ہفتہ دس دن پریسکرائب کیا ہے اس کے بعد پینک ڈیس آرڈر ہے مینز آپ کو اچانک سے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ پینک ہو گئے ہیں ہارٹ بیٹ بڑھ گئی ہے آپ کی جو ہیں اس طرح کے جو سیمٹمز ہیں آگے ہیں وومٹنگ سی فیل ہوتی ہے آپ کو تو یہ پینک ڈیس آرڈر ڈائیریہ ہو جاتا ہے اس میں موشن آتے ہیں پیٹ میں درد ہوتی ہیں تو آپ نے اس سیچویشن میں اس کی جو سٹارٹنگ ڈوز ہوتی ہے وہ 5 ایم جی ڈیلی لینی ہے آپ نے ایک ہفتہ تک اس کے بعد نیکسٹ ویک میں آپ نے اس کو 10 ایم جی پہ انکریز کر دینا ہے اور آپ کا ڈاکٹر اس کو 20 ایم جی تک بھی بڑھا سکتا ہے اس کے بعد اس سوشل انزائیٹی ڈیس آرڈر ہے اس میں آپ نے 10 ایم جی سیٹانیو استعمال کرنی ہے یویل ڈوز ہے ٹھیک ہے ون ساڈے لینی ہے دن میں ایک بار اور ڈاکٹر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے 5 ایم جی سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کو 10 ایم جی اور پھر 20 ایم جی تک لے جائے ٹھیک ہے کتنا آپ اس کو ریسپونڈ دے رہے ہیں میڈیسن کو اس پر ٹپین کرے گا جیلائز انزائیٹی سنڈروم کے لیے بھی یا ڈیس آرڈر کے لیے بھی 10 ایم جی ڈیلی ڈوز ہے اس کی اپسیسیو کمپلسیو ڈیس آرڈر کے لیے بھی اس کی جو ڈوز ہے وہ 10 ایم جی ڈیلی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں 20 ایم جی تک اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے پیشنٹ اس کو استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا ہپیٹک یا رینل ڈس فنکشن ہے آپ کو گھڑتے کا یا جگر کا کوئی پرابلم ہے یا رہا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیسن پریسکرائب نہ کریں کیونکہ آپ کے اس پہ برا اثر ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو اگر ہم اورل فار میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی پیشنٹ جو ٹابلٹ نہیں لے سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈوز کو جو ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرائب کی ہے اس کو آپ نے کسی بھی لیکوڈ میں ایون ایمل کو ایک گلاس پانی میں ایک گلاس جوس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو مریض کو دے دینا ہے لیکن اس کو دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے یا پھر کسی بھی کولڈرنگ کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کروانا ہے کیونکہ اس کا آپس میں ریکشن ہو جاتا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے سائد ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ نے یہ میڈیسن لی ہے تو اس میں ریسٹلس نیس ہے سب سے بڑا بیچینی سے محسوس کریں گے ویگن کا بلر ہو جانا ٹھیک ہے ڈائریا ہو جانا نیند نہیں آتی ہے کچھ لوگوں کو اس کے استعمال سے سٹارٹ میں ٹھیک ہے ڈراؤزینس رہتی ہے مینز آپ کو ایسے لگے گا جیسے نید آ رہی ہے ٹھیک ہے اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں ماؤت کا ڈرائی ہو جانا بخار ہو جانا ٹھیک ہے بار بار پشاپ آئے گا سر میں درد ہو سکتی ہے ریجیشن کا ایشو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوک کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا تو بہت زیادہ لگے گی یا پھر بالکل لگے گی نہیں ٹھیک ہے پسینہ زیادہ آئے گا اور اور اس طرح سے جو ہے وہ سیکچول جو ڈیزائر ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ میں چینج آ سکتا ہے اور ویٹ چینجز بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہوئی سیٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے اور آپ اس میں کم آپ اس میں ویٹ لاؤس بھی کر سکتے ہیں اس کی جو پری کیوشنز ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگر کوئی اور آپ لے رہے ہیں انٹی ڈیپریسنٹ آبلٹ تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو بالکل نہیں لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے اور آپ نے اس کو جو ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کون سی دوائیاں جو ہیں وہ استعمال جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو صرف یہی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس دوائی کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے یا آپ کی جو ایکٹیویٹی لیول ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی انرجی بوسٹ ہو رہی ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے اور اس کی ڈوز جو ہے وہ فور ان کم کر دی نہیں ہے یا پھر اس کو ڈسکانٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ پیشنٹس میں ایسا بھی ہوتے ہیں کہ اس کے استعمال سے بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن جو کہ اس کا سائیڈ فیکٹ ہے اس کو فوری طور پر ڈسکانٹینیو کرنا پڑے گا اسی طرح سے اگر آپ پریگنٹ ہیں یا لیکٹیٹنگ مدر ہیں بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں اس میں آپ نے استعمال نہیں کرنا بچے جو ہیں اٹھانہ سال سے کام امر کے بچے ان میں اس کا استعمال ریکمینڈڈ نہیں ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی اول ڈیج میں بھی آپ نے اس کی ڈوز منیمم رکھنی ہے کیونکہ اول ڈیج میں آپ کو بتا ہے بہت سارے جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں لائک ہپیٹک رینل اور اس جو ہے وہ اس لیے اس کی ڈوز کو بہت کام رکھنا ہے تو اس کو جو ہے ایک جسٹ آپ نے ایز اتھرابی لینا ہے اس ٹائم پیڈیٹ کے لیے جب تک کہ آپ کا یہ ایشو سوال نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے لانگ ٹرم دوائی یہ استعمال نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ استعمال کرتے بھی ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ الکل اوکے ہیں تو آپ اس کی ڈوز کو آہستہ آہستہ سکپ کرتے جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں تینکیو سو مچ جزاک اللہ کائنڈلی شیئر کیجئے گا میرے ویڈیو کو ٹھیک ہے تو آپ کائنڈلی اس کو کمنٹ میں لکھئے گا جزاک اللہ